اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکے ٹیم آئی سی سیٹس چیمپنشپ میں اپنی تیسری شریز اگست میں میزوان انگلین کے خلاف کھیلے گی اس سریز کے آغاز سے قبل پاکستان آئی سی سی وارلڈ ٹیس چیمپنشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر ایک سو چالیس پوائنٹس کے ساتھ نو ٹیموں کی چیمپنشپ میں پانچویں نمبر پر موجود ہے جسے ٹاپ ٹو ٹیمز میں جگہ بنا کر اولین آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کا فینل کھیلنے کا چیلنج درپیش ہے جس کے لیے اسے ابھی کافی لمبا سفر تیہ کرنا ہے اس ریپورٹ میں ہم انہی عوامل کا جائزہ پیش کر رہے ہیں کہ دورہ انگلینڈ دو ہزار بیس میں ہر ممکنہ مارجن سے فتاہ کی صورت میں پاکستان آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر کتنی پوزیشنز ترقی کر پائے گا اس سے پہلے پاکستان کے انگلینڈ ٹوور دو ہزار بیس کے ہر ممکنہ نتیجے کے دونوں ٹیموں کی آئی سی سی ٹیس ٹرینکنگ پر پڑھنے والے اثرات کا جائزہ آپ وائلڈ سپورٹس پر ملہزہ کر چکے ہیں جبکہ اس سی ٹیس کے مختلف نتائج آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر کیا کیا تبدیلیاں لاسکتے ہیں اس کا جائزہ اس ریپورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ میں پاکستان نے اب تک پانچ میچز کھیلے ہیں دو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دو میچو میں شکست کھائی ہے جس کی بدولت وہ فتح اور شکست کے اعتبار سے اب تک چیمپنشپ کی چوتھی بہترین ٹیم ہے جس کے آگے انگلینڈ، اسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں موجود ہیں بھارت نے آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ میں اب تک کھیلی گئی تینوں جبکہ اسٹریلیا نے اپنی دو نوٹس شریز جیتی ہیں ان دو ٹیموں کے علاوہ فیل وقت کوئی تیسری ٹیم ایک سے زیادہ سریز نہیں جیت سکی پاکستان نے دورہ انگلینڈ دو ہزار بیس میں تین ٹیس میچز کی سریز کھیلنی ہے اور آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کے قوانین کی روح سے اس سریز کا ایک میچ جیتنے پر چالیس پوائنٹس ملیں گے جبکہ میج ٹائی کرنے پر دونوں ٹیموں کو بیس بیس پوائنٹس اور میج ڈراغ کرنے پر دونوں ٹیموں کو تیرہ تیرہ پوائنٹس ملیں گے پاک انگلینڈ ٹیس سریز کے نتائج کے آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر ایمپیکٹ کا دار و مدار اس سریز سے قبل کھیلی جانے والی ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز میں انگلینڈ کی فتح کے مارجن پر ہوگا لہٰذا اگر اس سریز میں انگلینڈ کی ایک سفر کے مارجن سے فتح کو تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو انگلینڈ پاکستان کے خلاف سریز سے پہلے ہی دو سو چھبیس پوائنٹس کے ساتھ ٹیس چیمپنشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر بہ آسانی تیسرے نمبر پر آ چکا ہوگا اس اعتبار سے اگر پاکستان ٹیم یہ سریز سفر سفر سے برابر کر لیتی ہے تو وہ انتالیس پوائنٹس ضرور حاصل کر لے گی مگر وہ بدستور پانچویں نمبر پر ہی رہے گی کیونکہ نیزولینڈ کے مقابلے میں اس کا اب بھی ایک پوائنٹ کم ہوگا اور اگر پاکستان کر کے ٹیم یہ سریز ایک سفر کے مارجن سے جیت لیتی ہے تو وہ میچ جیتنے کے چالیس اور دو ڈرہ میچس کے چھبیس پوائنٹس حاصل کر کے وہ چھہ سٹھ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ دو سو چھ پوائنٹس کے ساتھ ایک درجہ ترقی کر کے چوتھے نمبر پر آ جائے گی اس طرح دو ایک مارجن سے فتح کی صورت میں پاکستان کو صرف میچس جیتنے کے اسی پوائنٹس ملیں گے مگر اس کے باوجود وہ دو سو بیس پوائنٹس کے ساتھ ایک درجہ اوپر آ کر چوتھی پوزیشن پر کابز ہو جائے گی اور اگر پاکستان کر کے ٹیم یہ سریز دو سفر کے مارجن سے جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دو میچس جیتنے کے اسی پوائنٹس اور ایک ڈرہ میچ کرنے کے تیرہ پوائنٹس کی بدولت وہ دو سو تینسی پوائنٹس حاصل کر کے آئی سی سی ٹیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر آ سکتی ہے یاد رہے کہ آئی سی ٹیمپینشپ میں پوائنٹس ٹیبل آئی سی سی رینکنگ کی طرح کام نہیں کرتا کیونکہ آئی سی سی ٹیمپینشپ میں میچس جتنے ٹائی یا ڈرہ کرنے کی صورت میں پوائنٹس ملتے ہیں جبکہ ہارنے کی صورت میں پوائنٹس میں کوئی کٹوٹی نہیں ہوتی لیکن آئی سی سی رینکنگ میں میچس ہارنے پر پوائنٹس کی کٹوٹی ہوتی ہے جبکہ فتح کی صورت میں پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان کرکے ٹیم اگر انگلینڈ کے خلاف سریز کے تینوں میچس جیت کر اپنے خاتے میں ایک سو بیس پوائنٹس کا اضافہ کر لیتی ہے تو اپنے پوائنٹس کا مجموعہ دو سو ساٹھ تک پہنچانے کے باوجود زیادہ سے زیادہ تسرے نمبر پر ہی آ سکتی ہے تاہم اس صورت میں اس کا دوسرے نمبر پر کھڑی اسٹریلوی ٹیم سے فاصلہ سمٹ کر محض چھتیس پوائنٹس باقی رہ جائے گا جو اس وقت ایک سو چھپن پوائنٹس کی خلیج کی صورت میں موجود ہے امید ہے کہ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سریز میں پاکستان کے نکتہ نظر سے تمام مصبت نتائج کے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر آنے والی تبدیلیوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی کرکٹ سے جڑی اہم معلومات اور رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے وارلڈ سپورٹس